موسیقی 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 میں بھی ہم دو بار کہاں سے بھی ایم پی رہے ایک بار راج سبا میں بھی رہے اور یہاں جب ہم ہار گئے تو پھر وہاں ایک سیٹ کھالی ہو گئی تھی مدھے پرام کسی کینڈیٹ کی مرتو ہو گئی تھی پارٹی نے تیہ کیا کہ پارلمین میں ہمارا جانا جروری ہے تو ہم کو مدھے پرام سے چھنا ہوں یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو لالو جی بیہار لے گئے جاتے ہیں لالو پسار یادر نہیں نہیں پوری پارٹی لے گئی تھی وہ یعنی ان سب کو تو یہ ہمارے ہم ان سب کو آگے بڑھا ہے رائن سے بات ہے آپ ان کے بہت سینئر ہیں لالو جی کو بھی آپ نے آگے جایا رائنی میں لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس سمیں لالو پسار یادر نہیں مانا ہے اس کا نتیج ساری پارٹی کے لوگ تھے بیہار کی بات ہو رہی ہے بیہار میں آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے انڈیا سے اپنا نشتہ توڑا ہے کیا وجہ ہوئی ایک تو یہ کی وجہ کیا ہوئی جو آپ نے بتاتے ہیں وہ وجہ تھی یا کہیں کسی آپ کی پارٹی کے نیتہ کی اپنی ایمبیشن کی وجہ سے یہ الگا ہوا پچھلے ایک ڈل برس سے بیجے پینے جو راستہ پکڑا تو ہم پلٹکل لوگ ہیں کئی بار ان سے بات بھی ہوئی لیکن وہ بات جمی نہیں اور انہیں راستہ جب بدلا تو پھر ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں لیکن آپ جو شرد جی کہہ رہی ہے راستہ بدلا لیکن بات یہاں پہ آ کر بگڑی کہ نرد موڈی کو بارتی جنتہ پارٹی نے پردھان منطری کے کینڈیٹ کے روپ میں پروجیکٹ کیا وہاں سے آپ لوگ کا راستہ الگ ہوا لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نتیش کمار جی جو بیہار کے مقمد وزیرالہ ہیں ان کا اپنا ایمبیشن ہے ان کو یہ لگا کہ اگر نرد موڈی انڈیئے کے پرائم نیسٹر کے کینڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کا راج نتیگ بھویش کیا ہوگا اور شروع میں آپ نے بھی اس کی مخالفت کی کہ انڈیئے سے الگ نہیں ہونا ہے سچائی کیا ہے اڑوانے جی جب ہم نے منڈل لگایا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے رتھیاترہ نکالی نہیں رتھیاترہ نکالی اور جب وہ رتھیاترہ نکالی تو ان کا یہ سر تھی کہ بابری مسجد پہ ہم کس لانیاز کرنے دو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے آئین کی اوتھ لی ہے اور دیس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ دیس کی آجادی کا ایک طرح سے مینڈیڈ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو چھوا تو ہم بڑڑا کر لیں گے لیکن ہم نے ان کو روکا اور روکنے میں بیہار سرکار نہیں گئی بھارت سرکار گئی کون پارٹی ہے دیس میں جو بھارت سرکار چھوڑ دے گی اصول کے لیے نہیں لیکن سنیے یعنی جو چھوٹی بات پوچھ رہے وہ آپ کے راج سرکار کی اس کے باوت آپ کا دماغ صاحب کر رہا ہوں کہ بھارت کا راج ہمارے ہاتھ میں تھا جی اس کی پرباہ نہیں کہ ہم نے آئین کو اوپر رکھا اوپر رکھا اور آڈوانی جی کو روکا آپ نے کہا کہ اس وقت ظاہر سے بات ہے وی پی سنگھ کی حکومت تھی لیکن بیہار میں لالو جی کی آہ کا راج تھا اور وہاں پہ روکا گیا ٹھیک ہے سینٹرل گورنمنٹ کی بات تھی لیکن پھر وہ کیا کارن ہوئے کہ شرد یادف جو اس سرکار میں تھے جس نے آڈوانی جی کو روکا وہ پھر آڈوانی جی کے ساتھ گئے میں نہیں کہتا ہم یہاں دلی کے پیمانے پر یا راج کے پیمانے پر جب بھی ساجہ یعنی منڈڈ آئے گا تو آلائنس کرنا پڑتا ہے آلائنس کی ہم نے یہ ہے کہ جو راستہ ہے دیش کا خاص کر کے جو فریڈم مومنٹ سے چیزیں بنی ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے اس میں اس کے دائرے میں بنایا ہم نے اس کے یعنی بی جے پی جو ہے وہ سترہ سال تک اس دائرے میں رہی بارنگ ایک بار کے وہ ایک شیفشن ہے گجرات تو کھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈی یو کا آلائنس جب رہا بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کنٹرول میں رہی یا کنٹرول میں کیا وہ اس دائرے میں چلی جو نیسل ایجنڈا تھا اس کے دائرے میں چلی انہوں نے کبھی جو پرانے مددے تھے ان کو اٹھانے کا کام نہیں کیا آپ نے یہ کہا کہ آلائنس کرنا پڑتا ہے نیشنل لیول پر کرنا پڑتا ہے تو کیا پوسٹ الیکشن سینائریو کی اگر بات کریں ہائپوسٹیکل بات ہے لیکن پوسٹ الیکشن سینائریو کی بات کریں آپ کا جو الگاہ ہوا ہے انڈی اے سے وہ نیدر موڈی کے نام پہ ہوا ہے کہ ان کو پردھان منتری نہیں ہونا چاہیے اگر ایسی استطیق بنتی ہے کہ بی جے پی کے پاس پوری سیٹیں نہیں آتی ہیں اور وہ کسی اور کو پردھان منتری کے طور پر پروجیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ راجناس سنگھ ہو یا لالکرشنا اڈوانی ہو کوئی اور تو کیا آپ اور آپ کی پوری پارٹی انڈی اے میں پھر واپس جائے گی ایسا ہے کہ ایک بار مشواس ٹوٹتا ہے تو وہ مشواس جڑنے میں جیسے کاش ٹوٹ جاتا وہ جڑتا نہیں ہے اسی طرح پھلحال انہوں نے جو راستہ پکڑا ہے وہ ایک طرح سے سترہ برس کا ایک مشواس کا دائرہ تھا اس کو توڑا ہے تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہو اور یہ بھی آپ کا غلط فرمی ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کو پروجیکٹ نہیں اس میں سارے کاراں نہیں ہے یہ حصول جو ہے چھوڑنے کام ہوا اس کے اوپر سے ہم نے کیا ہے ابھی تک تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں نیتیجی بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نریند موڈی کے نام پہ ہم نے راستہ الگ کیا کبھی نہیں کہا اس نے آچھا تو میں آپ کی بات کو آپ پارٹی کیا دیکش ہیں نہیں نے انہوں نے کبھی نہیں کہا آچھا کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پارٹی سے بنائیے لیکن ایسا ہی بنائیے چلی شبتوں جو آہی مکڑ جائے لیکن یہ تو ہے کہ انہیں کے بننے پر ہٹا ہے دوسری پارٹی ہوئے مہت سکتا ہے نہیں لیکن شردی آپ اس سے کیسے ہماری ساکھ جو ہے وہ آپ جرونٹر بولے رہے ہیں ہم جو بولتے ہیں وہ اپنے کرم میں بھی ڈالتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم ہم کو توڑنے کوئی لاب ہو رہا ہے توڑنے سے سترہ سال کا جب گھڑ بندن ٹوڑتا ہے تو اس میں جوکھم ہے اور اصول کے لیے جوکھم اس دیس میں بہت کم پارٹیاں اٹھاتی ہے ہماری پارٹیاں اٹھاتی ہے چلی آپ جوکھم کے بات کر رہے ہیں اسی پر واپس آئیں گے سمیہ ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد لوٹیں گے تو آپ سے باتچیت جاری رہے گی لیتے ہیں ایک جھٹیاں یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے سارے درد کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزوماں اور توڑیٹ لگائیں اور توڑیٹ تین اور کیسل میں اوپ لب موسیقی برک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ بات کر رہے تھے کہ سیاست میں جوکھم لینا پڑتا ہے آپ نے ایک جوکھم لیا ہے انڈیے سے الگ ہو گئے ہیں کیا اب آپ دوسرا جوکھم لینا چاہ رہے ہیں کہ بیہار میں اکیلے چنال لڑیں گے یا کسی کے ساتھ آپ کا تالمیل ہوگا دیکھیں ابھی ہماری پارٹی باہر نکلی ہے ابھی ہم نے یہ جو جو مدہ انہوں نے اٹھا دیا ہے وہ مدہ بھی بہت مہتپون ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی دیش دیش کے راست کے ساتھ جڑا ہوا مدہ ہے یہ راست چل نہیں سکتا کسی طرح کے بھی بات پیدا کرنے سے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس پر تیس تاریخ کو یعنی پورے دیش کی اٹھارہ بیس پارٹی آ رہی ہیں میں یہ پوچھنا ہوں کہ چنو میں آپ الیکشن میں آپ کس کے ساتھ الائنس کریں گے بیہار میں کیا آپ کانگریس کے ساتھ کریں گے یا اکیلے لڑیں گے ابھی ہم نے کسی پارٹی اور کوچی الائنس کے معاملے میں بات نہیں کی یہ تیس کو بھی جو بلایا ہے وہ ایک بدے کو جو مہت پون ہے چلی آپ نے بات کی ظاہر سی بات سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بیس پارٹیوں کی میٹنگ ہے تیس ساری کو تو اس میں کہیں نہ کہیں سیکلوریزم اور یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی اور اس میں لیفٹ پارٹیز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں پہلے شرط جی دیکھا گیا آپ بھی بہت قریب رہے ہیں ان لوگوں کے کہ ان کی ایک پالٹیکل ریلیونس تھی لیفٹس کے اور جو لیفٹ پارٹیز ہیں پچھلے پانچ ساتھ سال میں اگر کہیں بلکہ دس سال میں تو ان کا وہ ریلیونس کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہندوستان کی جو پالٹیکل سینیریو ہے اس پہ کہیں نہ کہیں آج لیفٹس حاجشے پہ دکھ رہے ہیں آپ کو کیسے نو گلت ہے بام پنتھیوں کی جو ساکھ ہے وہ بڑی بھاری چیز اب سیٹ نہیں آ پا رہی ہے ساکھ تو ہے سیٹ ابھی بھی کتنی کم ہے بیس بنگال نکل گیا ان کے ہاں سے بیس بنگال نکل گیا ان کے ہاں سے بھائی وہ تین چار صوبے میں لڑتے ہیں اور ان کو سیٹ ملتی ہے اور آج بھی وہ چوتھے پانچ میں نمبر پارٹی ہے پارلہ منڈ میں تو یہ پارلہ منڈ میں سنگیا گھٹنے سے پارٹی گھٹ جاتی ہے یہ بچار ہی غلط ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلی جو الیکشن ہوگی اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی تو اس میں وام پنتھیوں کا کچھ ایمپورٹنس رہے گا وہ ابھی سوچا نہیں ہے وہ ابھی سوچا نہیں یہ تو ایک مدے پہ لوگوں کو بلایا کیا یہ جو تیس تارک کی آپ لوگ کی بھارت بند ہم نے کیا تو وہ تین بار کیا اور وہ مہنگائی ہے کرفسن ہے ان معاملوں کو لے کر کیا نہیں تیس تارک کی جو آپ کی میٹنگ ہے وہ ظاہر سی بات ہے لائک مائنڈڈ پارٹیز جو ہیں ایک وچار دھارہ کی پارٹی ان کو آپ لوگ ایک ساتھ لائے اس مدے کو جو لوگ دیش کے لئے نقصان دے پہنچ نقصان دے سمجھتے ہیں ان کو اکھٹا کیا تو اس میں کہیں تھرڈ فرنٹ کی کوئی بات ہو رہی ہے سوال ہی نہیں اس کو تھرڈ فرنٹ کا نام دینا یہ غلط ہے ہم نے ایک مدے پہ لوگوں کو بلایا وہ مدہ ایسا ہے کہ دیش کے ایک تار اکھڑتا کے لئے بڑھ جرور لیا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں جب بھی آپ لوگ آپ ہیں پرکاش کارت جی ہیں یا ممتہ بینر جی جی ہیں یا جو بھی اس طرح کے لئے رہے ہیں جب وہ ایک منش پہ آتے ہیں اس طرح کی جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہ تھرڈ فرنٹ کو زندہ کرنے کی بات اور یہ تب ہوتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن آپ اس کو نہ کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے آپ کے ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ چناؤں کے بعد یہ پرستی بنے گی چناؤں کے پہلے آلائنس نہیں کرنا ہم کو اس لئے کہ وہ سنبھاؤ نہیں ہیں کٹھے نہیں تو ہم یہ مالنے کی بیہار میں بھی آپ اکیلے چناؤں لیں گے آپ اس بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں نہیں ایسا کیوں نہیں تیہ کریں گے تب ہی سے آپ کو بتائیں گے چلی ایک اور چیز جس پہ آپ کی رائے بھی آئی ہے ویمنز ریزرویشن کا مدہ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا مومنٹ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ویمنز ایمپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ ہمیشہ اس کا ویروت کرتے رہے ہیں میں نے وہ غلط کہتے ہیں غلط پچار کرتے ہیں آپ کا کیا رہا ہے عورتوں کو 33% ریزرویشن پارلیمنٹ ہونا چاہیے یا نہیں نہیں مٹھی بھر لوگ جو ہیں جو یہیں دلی اور شہروں میں گھومتے رہتے ہیں بھائی مائیڈاؤں کے علمبردار بنے ہوئے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں 33 نہیں 50 فیصد ہی دو لیکن دیش کی جو حقیقت ہے آپ تو کہتے ہو پردے میں مسلمانوں کی عورتیں تو اس سے بڑا موقع کہاں ملے گا کہ اس کو پردے سے باہر نکالو جو دلیت مہیلہ ہیں جو کسان اور پچھڑی مہیلہ ہیں وہ زیادہ دکھی اور زیادہ پیڑیت ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلو کوئی ریزرویشن ہے جو دیش کی حقیقت کو چھوڑ کر نکل ہو جائے گا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں کا ایک ورگ کو دھیان میں رکھ کر کہ ایک سکشن کو دھیان میں رکھ کر ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا جب تیتیس فیصدی میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے تو کس کو ملے گا جو ہجاروں سال سے اوپر ہیں کس کو ملے گا چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اس کے جو ایفلینٹ تبکے ہیں جو بڑائی لکھائی بیرسوں سے کر رہے ہیں تو وہ دیش کے مہیلاؤں کی جو ساتھ سی فیصدی سب سے زیادہ پچھڑی مہیلہ جو سب سے دکھی مہیلہ ہیں سب زیادہ انیا کے شکار ہیں ان کو کیوں نہیں دیو گے آپ آپ پنچائی چناؤں میں دو گے ان کو لیکن یہاں کیوں نہیں دیو گے یعنی یہ بہت سنگ کے مہیلاؤں کو چھوڑ کر ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے ستانتر ان کے پاس ہے تو آپ کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی لیکن حقیقت میں میں پچاس نہیں سو فیصدی کرنے کو تیار ہوں اس دیش کی ماں غلام ہے میرے سے زیادہ مہیلاؤں کے حق میں اور ان کے حق میں لڑائی لڑنے والا کوئی اس دیش میں نہیں ہے لیکن آپ کے بیانوں پر بھی بڑی کانٹروورسیز ہوتی ہیں مہیلاؤں کو لے کر کے یہ کر رہے تھے ہیں یہ بتاتے نہیں کہ میں اسی فیصدی مہیلاؤں کے لیے آڑا ہوا ہوں چلی مہیلہ ریزرویشن کی بات آپ نے کی ایک اور ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے جس کو کانگریس سرکار ہمیشہ کہتی ہے لیکن کر نہیں پاتی ہے اور کہتی ہے کہ الائز کا پریشر ہے وہ ہے مسلم ریزرویشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ریزرویشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے مسلمان میں بھی پڑھے لکے لوگ یہ بات صحیح نہیں جانتے دیتے میں نے اپنے ہاتھ سے منڈل کمیشن میں پچھتر فیصدی مسلمان کو رکھا ہے پچھتر نہیں ایسی ہوگی ملنا چاہیے یا نہیں کیوں ایسی بات کر رہے ہو جب ایسان دیا ہوا ان کو اور وہ پورا نہیں ہوا ہے جو دیا ہوا تھالی میں پرسنا ہے وہ پہنچ نہیں پہ رہا ارے بھائی آپ ستائیس پرسنٹ گیا تو اس کا تابعی چار پرسنٹ چھ پرسنٹ ہوا ہے ستائیس پرسنٹ بیچ ساگلت میں نے پورا بھی نہیں کیا شرط جی یہ بتا رہے تھے کہ مسلم ریزرویشن پہ ان کا کیا ٹیک ہے میں نے کر چکا ہوں مسلمان اور شرط جی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مسلم ریزرویشن کیا ہے وہ پورے طور پہ نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ان کا اعتراض ہے اور اس کو لے کر باتچیت جاری ہے لیتے ہیں بریک بریک کے واز واپس آئیں گے تو فوڈ سیکیورٹی بل اور مسلمانوں کو جس طرح سے دہشتگردی میں پکڑا جا رہا ہے اس پہ باتچیت کریں گے یہاں پہ لیتے ہیں بریک موسیقا 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 بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے شرط جی ایک اور بدہ ہے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ پرشان کر رہا ہے اور چونکہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی مسلمان بڑے طور پر جھڑے بیہار میں لیکن ان کا ایک مدہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا ہے ہر جگہ چاہے وہ بیہار ہو چاہے ہوتا پدیش ہو دلی ہو بہت سارے مسلم نوجوان دہشتگردی کے کیس میں پکڑ کر کے جینوں میں بند کے جاتے ہیں برسوں کے بعد عدالت سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ بے گناہ ہیں اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے نہ ان کے رہیبلیٹیشن کا کچھ ہوتا ہے نہ ان کو کسی طرح کا کمپنسیشن ہوتا ہے نہ کوئی اس طرح کا کانسٹیوشنل سیف گارڈ ہے کہ اس طرح کی استطیق نہیں ہو یا وہ لوگ جو ان کو پکڑتے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہنڈل کیا جائے دیکھئے سماج کا مانس یہ بیمار ہے ہجاروں سال سے دیس اس میں اکیلے ہندو مسلمان نہیں جات جات ہے ایک لاکھ جات ہے ہندو میں اس سے کم مسلمان میں نہیں ہے عیسائی میں کم نہیں ہے جات سب دربوں میں تو سوال ہے کہ جب دیس بٹ گیا تو اس کے پہلے بھی یہ ہندو مسلمان چلا ہوا تھا آج بھی چلا ہوا ہے اور دشت طور پر کئی نوجوان کئی لوگ وہ کوئی ٹنڈا پکڑ کر دکھاتے ہیں مجھے تو مجھے حیرانی ہوتی کہ کانسٹ پکڑ لائے اس کو یہ بہت عجیب بات ہے جب الیکشن کی بات آتی ہے میں آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور جس سمیں بھی دنگے ہوتے تھے تو جب منڈل لگا تو یہاں سے وہاں تک پوچھ لیجئے کہ ہمارے کیا بھاسڑ ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ منڈل کے برود میں کون ہیں یہ لڑائی ہمارے موچے بھائی اور نیچے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے اور مسلمان کو اس میں ساتھ لو اس کی جان بچاؤ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے کو تھامو اور جب سے منڈل لگا ہے دنگے بند ہو گئے تھے پہلی بار ہوا ہے مجھے فنگر میں سب سے بڑا دنگے کا اور مسلمان کو مین نشتی میں لانے کا کوئی قدم ہوا ہے تو منڈل سے ہوا ہے اور نشتی طور پر جو آپ کہہ رہے ہو میں یہ مانتا ہوں لیکن اس طرح کا کوئی پیڑی تھبار پاس آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے بچاتے اس کو بہت کیس ہیں ایسے اور نشت طور پر یہ جو منڈلٹی ہے تو دونوں طرف ہوا ہے پاکستان ہندوستان میں دماغ میں بس ڈالے گئے اور بس کو دور کرنے کے لیے مہاتمہ جی کی حتیہ تک ہو گئی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یو پی اے سرکار پر کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں جس پرکار سے ان کے اوپر پریشر بن رہے ہیں تو اس پریشر کو ایز کرنے کے لیے اس کی ہوا نکالنے کے لیے ایک کے بعد ایک وہ بل لاتے چلے جا رہے ہیں یہ بل دو ہزار پانچ میں تھا اس سے پہلے فوڈ سیکیریٹی بل لائے اس کو بھی کہنے کے یہ مانا جا رہا ہے کہ چنو کو سامنے رکھ کر کے لائے آپ لوگوں نے سب نے اس کا ویروت بھی کیا بعد میں پھر سے مرسن ہوا تو یہ کیا اس سرکار اس طرح سے چلے گی جو جانے والی سرکار ہے یا چنو میں جانے والی سرکار ہے وہ بل کے بعد بل لائے رہی ہے دیکھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویروت کیا تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے اس کا ویروت کوئی نہیں کیا یونانمس پاس ہوا ہے اور یہ نہیں کہ ہم بالکل صحیح مانتے اس کو لیکن گریبوں کے حاکم قدم کوئی اٹھتا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ ہے دیس میں سب سے زیادہ گریب ان کے اٹھے بگر دیس مجبوط نہیں ہو سکتا اور آپ نے جو کہا کہ بل کے بعد بل لائے ہیں تو نشط طور پر وہ ہڑ بڑائے ہوئے ہیں جو برہستہ چار تھا جس طرح یو پی ایٹ ٹو چلا ہے کوئی ہر طرف جو ہے وہ نیچے چلے گئے باجار پھیل ہو گیا روپیہ ڈوب گیا ایکسپورٹ کم ہو گیا انڈسٹرل گروت کم ہو گئی یعنی باجار ہی پورا پھیل ہو گیا انہیں پرچون کی دکان بیچ دی ہے کہا کی ایف ڈی آئی لیاو ریٹین میں جی وہ کام کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے مگر ہڑ بڑی میں کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں آئیں گے ٹھیک نہیں بنیں گے اب جیسے مان لو انہیں ایک مہیلاؤں کی سیفٹی کا بل لائے جی وہ تو کہیں کلک نہیں کر رہا تھا لیکن جب آسرام باپو اس میں بند کرا دیا تو وہ گاؤ گاؤ پھیل جائے گا یعنی پھیلنے سے مہیلاؤں میں شکتی آئی بھی اور کئی مہیلائیں آئی ان کے خلاف تو قانون جب مجبوط تب بنتا ہے تب گو تھرو ہوتا ہے جب سماج اور قانون میں میل ہوتا ہے آپ نے آسرام جی کا ذکر کیا آپ نے ابھی چرنداز کے اوپر اور شبھل سرکار کے اوپر بھی ویروت پرکٹ کیا اور کہا کہ یہ لوگ اندرشواس کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں اس طرح کے باباؤں کو میڈیا کو سرکار کو یا پورے سماج کو اس میں بہت فیکٹر ہیں ہجاروں برس سے ہمارے ہاں اندرشواس یرو سلم سے لے کر کے آپ کے بنگال کے کھاڑی تک دیس میں اندرشواس ایک بڑی بیماری ہے جس کے چلتے دیس کا بکاس اور ہر طرح کا ریسلائز مائنڈ اور سائنٹفک ٹیپ پر بھگڑتا ہے جب تک یہ دوچھی نہیں بنے گی تو کیسے ہوگا جیسے معلوم اب اس کارم پچھڑا ہوا ہے اسٹینیسیا اور اسٹینیسیا امریکہ آتا ہے تین ملک گرہ دیتا ہے اور آپ کہیں گے کہ آپ کو بھگوان بچا لے گا یہ کوئی بات ہے اب اسکار سب وہ آپ کو بگر کسی جاج بھیج رہا اس بات بھی نہیں تو اب اسکار کر کے وہ یورپ آپ کی بات صحیح ہے اب اسکار کے یگ میں ہم لوگ کہیں ہیں کہیں اندرشواس کو بڑھاوا دے رہے ہیں ایک سوال آپ سے آخری جاننا چاہوں گا کہ آنے والے چناؤں میں آنے والا جو الیکشن ہے دو ہزار چودہ میں وہ اس میں آپ کس کی سرکار بنتی بھی دیکھتے ہیں ایک اور بیہار میں چونکہ آپ کی پارٹی بیہار بیس پارٹی مانی جاتی ہے تو بیہار میں آپ کو کتنی سیٹس پر سفلتہ ملتی بھی دیکھ رہی میں ایسی باتیں میں نہیں کرتا کس کی سرکار بنے گی کیا اگلا پردھان منتری جو انڈی اے کی طرف سے ہوگا یا یوپی اے کی طرف سے ہوگا یا کوئی اور ہوگا آپ کی کیا آپ ایک بہت پرانے سیاسدہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس لیے اس لیے نہیں بولتا کہ یہ جنتہ کا کام ہے لوگ دیس میں لوگ تنتر میں لوگ جو ہیں وہ ماسٹر ہیں وہ ماسٹر جو فیصلہ دیں گے اس کے انروپ کام ہوا میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس بی جی پی سے زیادہ شکتی باہر ہے اسے سنگٹت کر کے نیا پھر سے دیس بنانا اس کا ہم پریاس کریں گے یعنی آپ پھر کسی تیسرے آلٹرنیٹیو کی بات کر رہے ہیں پریاس کریں گے ہم ہمارا کام پریاس کئی بار ہم کر چکے ہیں یعنی یہ مانا جائے کہ تیسرا مورچہ پھر سے سامنے آئے گا اس کی بھی سنبھاو یہ ہم کئی بار بنا چکے ہیں اور تین بار بھارت بند کر چکے ہیں تو ہم کو اپنا یہاں کو یہ نہیں ہم چالیس سال سے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ سب پارٹی آ رہی ہیں اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے بھاری وہ ہے طاقت بھر آدمی ہیں ہمارے ساتھ سب پارٹی آ رہی ہیں وہ ہم کو جانتی ہم ان کو جانتے ان کو کس راستے پر لے جانا تو بھارت بند کیسے کرا دیا تو لیفٹ اور بی جے پی دونوں بھارت بند میں تھی سب ریجنل پارٹی بھارت بند میں تھی بھی میاویتی اور بھارت آپ کی اس مسکراہت میں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بہت سندیش ہے جو جانتہ بھی سمجھے گی لیکن آپ نے یہ سوال جوال نہیں دیا کہ بیہار میں آپ کی پارٹی کی کیا صحتیتی ہوگی ابھی میری بھارتی جانتہ پارٹی کے ایک بڑے نیتہ سے بات ہو رہی تھی انہیں نے کہا کہ بیہار میں بھارتی جانتہ پارٹی کی لڑائی راستے جانتہ دل سے ہے جانتہ دل یونائٹیٹ سے نہیں ہے اس پر شردی عادت کیا کہتا ہے وہ تو بہت ان کے آن تو جب سے ہم سے الگ ہوئے ہیں اور روز دونوں قبالی ہوتی کانگریس بی جے پی کی وہ ہمارے ساتھ بھی قبالی کرنا چاہتے ہیں مگر لیکن آپ کس کے ساتھ کوئی علی کرنا چاہتے ہیں ہم قبالی جو ہے وہ کلیسیکل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی چھوٹی ہلکی قبالی بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں ان کے آئین بیان پر کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ جو سروی آر وے ہم پر کسی بسواس نہیں یہ سروی ہے اس میں دیس میں کیسے ہو سکتا ہے ایک لاکھ جات ہے اس میں اتنے طریق بھی پڑتے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سروی سے آپ کے پارٹی کو یا چناؤں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پروسٹ الیکشن سینیریو میں تیسرا مہاز یا تیسرا مورچہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بھی کافی بڑی طاقت بن کر کے اُبھر کے آئے شرد جی آپ نے عالمی سمائے کے لیے سمائے نکالا اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہاں آپ کا آپ نے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری باتوں پہ آپ نے جواب نہیں بھی دیا لگن جنتا ہے یہ سب جانتی ہے بہت بہت شکریہ